نبیل اسلام کے اس وقت قبیلے چاروں قبیلوں کے بزرگان آگئیں نبیل اسلام اس وقت چالیس سال کے تھے یہ بزرگان ستر ستر سال کے تھے داڑیاں تھیں ان کی حاج کرتے تھے وہ الگ بعد دو نمبر حاج کرتے تھے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے نا اور آئے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کا پلاہ ہو گئی we love you پڑھنے درہ اتبا کے کرنا میں پڑھنے درہ we love you اور محمد جان نچھاور کریں گے تیرے اوپر اور کرتے بھی ہیں نبیل اسلام نے کہا کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں کہ تجھے سرداری ملے تو نہیں چاہتا نہیں چاہتا سرداری پہلا آرٹیکل دوسرا تجھے کچھ اور چاہیے تجھے عورتیں چاہیے تجھے عورتیں دے دیتے ہیں تجھے پیسے چاہیے تجھے پیسے دے دیتے ہیں اور آگے کیا اس نے بکواس کی میرے نبی کے بارے میں کہ اگر تیرا دماغ میں کوئی مسئلہ آیا ہے تو ہم اس کا علاج کر دیتے ہیں کوئی جنہ ہے اس کا علاج کر دیتے ہیں تو اگر کوئی اور خلال آگیا ہے مجنون ہوگیا اس کا علاج کر دیتے ہیں یہ چار اعتراضات یاد رکھنے آپ میں یہ چار آفرز یاد رکھنی ہیں ساری یہ چار آفرز پاور مانی ویمن اور اگر آپ کو سائیکو اگر آپ کو نہیں کرتے ہیں آپ کو سائیکو آپ کو پتا ہے نا بچ پر نے پڑھا تھا نا نبیل اسلام نے کیا شاہ پرمائے تھا کہ یہ دے رہے ہو بس اگر ادھر سورج رکھ دو اور ادھر چان بھی رکھ دو تو میں کیا کروں گا یاد کریں نبیل اسلام نے کیا کہا میں کیا کروں گا نمازیں پڑھاؤں گا تمہیں نہیں روزے رکھواؤں گا نبیل اسلام نے کیا کہا ان کو چیز نہیں نبیل اسلام نے کہا کہ تمہارا قانون توڑ کے رکھوں گا میں قانون صرف اللہ کا سمجھیں یہ ہے مسئلہ جب بھی آپ قانون کی بات کریں گے نہ law کی بات the law comes from Allah alone تو کیسے رومی خط پھڑا کرے گا آپ کا اور جو بگر بگیسٹ ایمپیررز اپ دو ورلڈ ہیں نا چاہے وہ گھر کے بڑے ہوں چاہے وہ محلے کے بڑے ہوں چاہے خاندان کے بڑے ہوں چاہے ملک کے بڑے ہوں آپ کے خطوط پھٹیں گے ہی پھٹیں گے اگر آپ نے کہا کہ اببو جی یا پرنسپل صاحب کانون صرف اللہ کا اصول صرف اللہ کے آپ آتے ہیں اصلی پرابلم پہ سوڑا ایک لیے آپ میں سرجیری میں اندر چلا گیا ہوں now let's see کدھر کدھر انڈرومیٹریوسیس ہو چکا ہے everything you just jelled up new tissue over every organ you know what انڈرومیٹریوسیس is yes at least it's a woman issue more than a man issue اتنا deep level بے جات چکیے نہیں بات if i say that i want to change the law what does that make me that makes me a contender of leadership alone the law comes from leadership and that's the problem you need to solve اگر آپ ڈاکٹر بننے کے بعد leadership کے contendership میں نہیں ہے تو میں کیا پنجاب college جاؤں یا انپڑوں کے پاس جاؤں housewives and aunties or the elite of the intellectual probability which is the doctors students of medicine or engineering yes yes اس کے علاوہ کسے expectation رکھوں میں آپ بتا دیں نا compare کر لیتے ہیں یا مجھے route کر دیں میں ادھے چلتا ہوں کس سے expectation رکھوں کہ پہلا قطرہ بارش کا کون بنے گا آپ کی قسمت ہے کہ آپ سے زیادہ سوال ہونے اچھی ہے بری میں نے جہان کی لفظ نہیں بولا آپ کی اچھی قسمت ہے یا بری قسمت ہے کہ آپ سے اللہ نے زیادہ سوال کرنے ہیں بری قسمت ہے یا اچھی قسمت ہے بتائیں سختی ہے نام پہ آپ سمجھے تھے اللہ نے اتنی نعمتیں دیوئی ہیں تو میں تو صحیح track پہ ہوں یہ اللہ نے آیت بتائے بھی ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں نعمتیں دیکھیں کہ اللہ ان سے خوش ہے یہ psychology کو توڑ دیں آپ کو اللہ نے ایک elite ہوٹ دیا intellectualism میں financial elite نہیں intellectual elite جو قوم کے doctors and engineers جس نہج کے پڑھاتے ہیں عام بچارہ کمیاندہ بال اس کو اللہ رسول کے قانون سمجھ لیتا ہے emotional need بھی social need بھی اور even religious need بھی وہاں سے پوری کر رہا ہوتا ہے that's hurt psychology اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے وہ leadership کی command نہ پکنی تو اگر آپ نے نظام change کرنے کی بات نہ کی تو اور اگر آپ نے اس نظام کو کھول کھول کے psychological need نہ بتایا لوگوں اور آپ نے ان clerics کو گلے سے نہ پکڑا کہ بات سن اللہ کے نام پہ تو وہ علی بات نہ کر یہی جہودی کرتے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اعتراستے psycho ہے ہمارے علماء کے خلاف بات کرتا ہے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے یہ غربہ ولی اسرائیل کی nine objections against عیسیٰ بن مریم پڑھیں ہر کتاب میں پبلشت ہے مسلمانوں کے پاس یوٹیوب کے اوپر اور کیا نام اس کا فیس بک کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ ویلیبل ہے بنی اسرائیل کے علماء کرام نے عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا اعتراس کیے تھے کہ psycho آدمی اٹھ گیا ہے اور تضحیقے تضحیقے علماء کرام کر رہے ہیں ہماری اس کو وہ سیجیز بولتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے صحابہ کی تضحیق کرتا ہے یہ سیجیز بولتے ہیں تورہ میں سیجیز لکھا ہے دیکھیں وہ کو خطوئیم جو ہے نا بائیبل کی اول ٹیس میں خطوئیم وہ سیجیز کو ریپرزنٹ کرتی ہے لیٹرز آف دی پروفیٹ ریسیڈ بائی ہو دی سٹورنٹس آف دی پروفیٹ سیجیز بھرچیس نے کیا کہا تھا بتائیں کہ آل ٹرن ڈ آدھر کیک یہ پول کی فلسفی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو فلسفی یہ نہیں ہے ایک بھی آیت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ٹرن ڈ آدھر چیک والی پول نے چودہ کتابیں بھر دی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام نے اگر ٹرن ڈ آدھر چیکی کرنا تھا تو لعو بھی مان لیتے انہوں نے بھی نظامی کھڑا کر دیا تھا کہ نہیں یہ تو لعو اللہ کئی نہیں ہے یہ چیلنج تھا تاکہ تم نے کتاب بدل دی ہے تم نے میسیج بدل دی ہے یہی نبیل السلام کے پر اعتراض ہوا اور آئی سوئے ٹی یو یہ آپ سب کے اوپر اعتراض آنے والا بھی اگر واقعی آپ نے کھیلنا ہے فوٹبال تو ورنہ فین بننا ہے کوئی اعتراض نہیں کرے گا آپ پہ پہنے اسلام کی جرزیاں ہجاب پہ کس کو اعتراض آیا ڈاڑی پہ کس کو اعتراض آیا آئیں نماز ابھی جمعات کرتے ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے پچاس بندے وہ بھی آنگے نے لائف میں پہلی نماز پڑھی ہیں لوگوں کے کراؤڈ دیکھے آ رہتے ہیں نمازی پچاس کے کیا پہتا پہلی صاحب میں بھی وہ لوگ پائے جائیں دیکھیں نہیں ہوں مائے پولیٹیشن اتر دیکھیں تقبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں دوستانا غربہ that's the only problem غربہ کون ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نسرت دے دی لی ہے اب what is the biggest question that you should ask when you go home tonight you're gonna ask yourself a question and I ask this question every single time everywhere I go I ask this question کہ جو current definition of ethics ہے جو آپ سب کو گھوٹی میں پلا گیا مجھے بھی current definition of global consensus on what's the word ethics اس پہ تو اسلام ہی پورا اترتا نشانیاں بتانے شروع کروں وقت نہیں ہے it's ethical to have gender pronouns now it's ethical live and let live is the basis of ethics چھاکھر میں اسلام تو live and left live نہیں ہے مجھے تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا مجھے خود کہا آپ سے بھی کہا کہ تمہیں اس لیے رینک دے رہا ہوں کہ خیر علم کونسا رینک دے رہا ہوں کہ تُو ہاتھ سے روکتا ہے جب بڑائی کو دیکھتا ہے تو live and let live والے پندے یہ والی آیت کیسے حضم کر رہے ہیں ایتھکس کی definition ماننے والے تو غربہ ہوئی نہیں سکتے کیونکہ global consensus ہے اور global consensus میں جب آئیں گے آپ غربہ نہیں پھر آپ regular normal folks ہو جائیں گے normal folks versus غربہ کے لڑائی ہو رہی ہے اس حدیث میں جیسے اب غربہ میں انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کے کہیں گے قانون اللہ کا implementation محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون اللہ بتائیں گے implementation سننا بتائیں گے اس کے علاوہ دوسری کوئی option نہیں ہے can you say this to even your fathers I'm sorry you can't nobody can ہم سے اپنے اپنے محلے خاندان نہیں فتح اور ارے میں نے یوین فتح کرنی جا کے بہتر ہے جرزی پہن کے سو جائے کروں اور خواب میں فٹبال میک دیکھ لیا کروں اس میک میں میں بھی میرسی کو پاس دے رہا ہوں گا میرسی مجھے پاس دے رہا ہوں گا تین چار گول میں بھی کر لوں گا خوابوں میں کیا ہے مگر اگر اصل میں گراس میں اترنا ہے نا آپ نے تو یہاں پہ تو مسئلہ آئے گا ہی آئے گا اور وہ کیوں آئے گا کیونکہ normality کی definition اسلام کے empirical definition سے الگ کر دی گئی ہے وہ حضرت لود کے سارمین گمورا کے مولوی یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں کہ فکر نہ کر تذکیہ نفس کر بس اپنی اپنی سوچ اللہ نے نہیں کہا قیمت والدن کیا رہا ہوگا کیا رہا ہوگا مولوی صاحب نفسی نفسی قیمت والدن نہیں ہو رہا ہوگا نفسی نفسی تو بریکٹ میں کیا لکھا ہوئے دنیا نہیں یہ تو قیمت والدن نہیں ہوگا نفسی نفسی تو دنیا میں کیا کرنا تھا دنیا میں کیا کرنا تھا نفسی نفسی کے لئے آئے تھے ایک بھی بدا کا فالور دکھائیں جو ساتھ والے کو ہاتھ بھی لگا سکتا اس کے مراقبے کے بیچ میں آپ بتائیں نہ بدھمت کا پتہ نہ آپ کو وہ مراقبہ نہیں کرتے تو ہم نے بھی تو یونیورسٹی کھولی ابھی مراقبے کی کان صاحب نے ایسے ہی ہوگا کیونکہ سیف پھلے ہارمنی پرنسپل ہے اور عام عوام کرے خدا کی قسم بھی سکے عام عوام کو اللہ نے بھی عام عوام ہی کہا ہے قرآن پاک میں کہ عام عوام تو گمرہی پی ہوگی عام عوام ہے عزمز اسلام کو بھی بتایا تھا نبی اسلام نے دو دفعہ آپ کے سامنے حدیثیں سنا دی ہیں عام عوام کی خیر ہے آپ نہیں عام عوام مسئلہ یہ ہے یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے عام عوام کا عام عوام سے سوال نہیں ہوتا عام عوام کا خاص عوام سے سوال ہوتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے جب لوگ تمہیں اندھا دن فالو کرتے تھے بڑے بڑی قوموں نے بچ جانا ہے بڑی بڑی نسلوں نے بچ جانا ہے خدا کی قسم یوٹیوبرز فیس بکرز سوشل میڈیا انسٹا نے نہیں بچنا ایک ایک چیز اسلام سری سکسٹی میں ہاتھ میں رکھی بیا آپ لوگوں نے اگر ننک پکڑائے کام گیم آور ہے کس کی اگلے میری دو نسلوں سے گیم آور ختم کہ نہیں ختم آپ کے پاس وہ ایکسس آگیا ہے جو امام شاہ کے پاس ایکسس نہیں تھا ہمبل کے پاس وہ ایکسس نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں ہے وہ ایکسس تمام نالج اف اسلام کا اور آپ کیا کر رہے ہیں نماز نے کن رہا ہے میٹھ گئی دوسرے کی پگڑی کی کلڑ دیکھ رہے ہیں میں آپ پہ بیٹھ گئے آپ کے پاس وہ ایکسس ہے آپ کی بچت نہیں ہے اور میں بتا دوں اگر آپ اور میں نے کچھ نہ کیا میرے اور آپ کے بچوں کی بچت نہیں ہے وہ گتر میں پیدا ہوں گے اور اس میں بھی اسلام فٹ کر دیئے Quan موسیقی